موسیقی اور ان فیکٹ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کشمیر کے ٹیلنٹ کو لے کر جبکہ ہم بات کرتے ہیں تو چاہے وہ کیلیگرافی سے ریلیونٹ ہو رائٹنگ سے ریلیونٹ ہو پکچورائزیشن سینیمیٹو گرافی ایکٹنگ سے ریلیونٹ ہو یا سپورٹ سے ریلیونٹ ہو ہمارا کیامرا ضرور ان پر فوکس ہوتا رہتا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک کشمیر کا ہنرباز پہنچ چکا ہے آج بھی ان خوبصورت وادیوں کو لے کر بات کریں کشمیر میں آٹم چل رہا ہے کرسپری کرسپری لیوز چنار کے ساتھی ساتھ جہاں جبکہ ماحول کچھ پینٹنگز کا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آٹ کا ہے تو ہم نے سوچا کہ وادی کشمیر کے اس خوبصورت سفر پہ ایک خوبصورت دوست ہے جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے جو کہ ایک آرٹسٹ ہے اور بچپن سے ہی چاہت بڑے خوبصورت یہ رہی کہ کچھ نہ کچھ ہنربازی کرے تو میں آپ کو انٹڈیوز کراتا ہوں میری مہمان سے ہمارے بیچ اس وقت ہے جی ہاں دیپا سونی جی آپ کا ویلکم ہے پروگرام نازوکرام دیپا سونی جی اودمپور سے تعلق رکھتی ہیں اور جبکہ ہم بات کرے تو ہم نے سنا ہے فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ آرٹ کئی ساری ہنربازی آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں سفر شروع کیسے ہوا زندگی کا ٹیک آف یعنی خاص طور پر ان شعبوں کو لے کر کیسے ہوا میں ہم جاننا چاہیں گے آپ سے سب سے پہلے کہ بچپن سے دیکھیں تو پیرنٹس کی یہی چاہت رہتی ہے کہ ڈاکٹر بنے لڑکی اور یہ ایک noble cause profession بھی مانا جاتا ہے مگر آپ کی جو گھر کا background یا جو society تھی اس میں آپ کی پرسنل چاہت کیا تھی no doubt کہ پیرنٹس کی چاہت تو رہتی ہے مگر آپ کی پرسنل چاہت کیا بچپن سے ہی جب میں سکول میں پڑتی تھی I was like into painting it was my hobby اور سکول کو میں نے کافی بار represent کیا اپنی پینٹنگ کئی ٹروفیز جیتی ہیں کئی پرائزز جیتے ہیں اور I am basically from Udhampur J&K my birth and bought up is all done there so وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی بھی روکا نہیں یہ سب کرنے کے لئے that ways I was like considered luckiest جہاں پر پیرنٹس ویٹ کرتے ہیں medical کی سیٹ ہی نکالیں بچے اور دو دو سال کوچنگ کلاسز یہ وہ تو میرے پیرنٹس نے اس کا کچھ بیٹنے کیا I just wanted to become a very enthusiastic fashion designer that was my passion since 9th class though my hobby was painting so they supported me in that though کئی ریلیٹیوز نے بولا scope ہے کیا ہے نہیں ہے اور اس سامنے تو بہت زیادہ it was an alien kind of a profession to the society لیکن still انہوں نے مجھے سپورٹ کیا because میری مدر کافی مطلب وہ مجھے کافی جب چھوٹی سی تھی میں تو پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو she always encouraged me for that because مجھے لگتا کہ کہیں نہ کہیں there is a sense of security if your child in the hobby like painting and if your child is doing something at home and painting sitting with the parents and painting so some sense of security is there کی باہار نہیں جا رہا کون سے بچوں کے ساتھ کھل رہا ہے یا ایسا کچھ کچھ جو پیرنٹس ایسے جنرلی سوچتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ تھوڑے سے وہ she was like very comfortable with me fantastic یعنی ایک سائٹ سیکھر ہم دیکھیں گے کہ آج کے لئے ایک different سی سوچ ہے کہ جو بدل چکی ہے کہ آپ لڑکیوں کو گھر نہیں بیٹھانا ہے you know گھر بیٹھانا ہے کام کرانا نہیں ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں باہر نہیں بیجو زمانہ بدل چکا ہے it's a women's empowerment اور ساتھی ساتھ جی ہاں دیپا جی آپ سے ہمیں جانا یہ بھی چاہوں گا کہ ایک سائٹ سے آپ fashion designing کر رہی تھی professionally آپ نے fashion designing کو لے کر ایک ٹک آف کیا تھا جبکہ چاہت یہ بھی تھی کہ یہ painting آج پن سے کر رہی تھی تو بائی پروفیشن اگر ہم دیکھیں اس میں آپ کو کبھی کیاوس لگا confusion لگا کہ کیا کروں بائی پروفیشن مجھے لگتا ہے میں 9th standard میں تھی تب سے ہی میرا شونگ تھا کہ میں ایک fashion designer بنوں بہت سکسسفل fashion designer بنوں اور میں نے اس رستے پہ ہی اپنے قدم اٹھائے اور پیرنٹس کا بھی سپورٹ تھا اور اس کے بااد میں ہم ویسے ہی چلتے گئے میرے اپنی ڈگری اس میں ہے میرے ٹیچرز مجھ سے بہت خوش ہوتے تھے سکول میں then in college اس طریقے سے ٹھیک چلتا رہا اور لیکن کہیں نہ کہیں ایک ترنوور آیا when I was like getting growing and about to get married so there was a change in my life کہ کہیں نہ کہیں I was getting married in the same small town that is Udhampur so somehow priorities were light little different at that time it was family husband and آپ دیکھیں گے کہ ایک چینج is میری life میں آئے جو کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ fashion designing in Udhampur will not work for me because I didn't want to become a or open a boutique or sit with you know I was not that kind of a person so کہیں نہ کہیں I thought I should took a pause though that is still in me I am still a fashion designer I do freelancing and all for my specific clients only yes in my mind what was that you know I am doing take off but with a big competition or when you said you were freelance so in those days this thing came in your mind and they came in your mind and took them and took them and took them to the canvas is not a special thing right actually I am doing painting from the beginning and after my mother-in-law my mother-in-law supported me because she thought somehow I am suppressing myself because my career career point of view profession I would not want to do 100% here so then she said it is your very fine hobby you are very good in that you should keep on doing it then they they influenced me both of my mothers actually so that you can do something so when my daughter was around 2 then I thought of doing a teacher's job you know so it was like in army public school only I was like teaching as an art teacher so that actually gave me a little platform for painting because I was throughout the day I had my own room I had my own zone because art teacher has a privilege that she has has a proper room so I had my own I had my own I always thought that people think I have to wait when to go home so I didn't know when I was 2 or 3 because I was along with children because you learn from here if you see there are some things in your mind that you can say that my social life or my personal life which is dropped out when you are busy with the brush like you have said there is a time that the time I don't know where the time has come out in friends relatives and family there is a gap that has come out I think that the gap was coming out but after this job the gap was reduced because I was at least half of the day I was concentrating on myself and I was ہمارے ہزبن باہر جا کے کام کرتے ہیں کیونکہ ہم گھر کو اچھے سا سنبھال رہے ہیں تو یہ تو ہماری فرس تینگ ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے تو ٹیچنگ جاپ میں مجھے سب سے کمفرٹی بلیٹی یہ لیتی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بکاوز ہاف دے ڈیوہ ورکنگ اور ہاف دے ڈیوہ فری فیمیلی اگر بات کرے تو ایک آرٹس سے یہ سوال پوچھنا لازمن ہے کیونکہ ہم کسی سنگر سے پوچھتے ہیں وہ سنگیت کے بارے میں بولتا ہے کہ یہ سنگیت ایک آتما ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ سرسوتی ہے جبکہ ہم ایک آرٹس پوچھتے ہیں کہ آرٹ کیا ہے آرٹ فارم کیا ہے جبکہ ہم پینٹنگ کو دیکھ کر کتنا کچھ observe کر سکتے ہیں جاننا چاہیں گے کہ آرٹ کیا ہے جی جیسے کہ آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا pause آ گیا ہوں گا پینٹنگ جب آپ کرتی تھی آپ کا ٹائم کیا ہوتا ہے جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں میں جب کام کرتی ہوں پینٹنگ کرتی ہوں مجھے تو آئی جس دولنسائید تیٹ آٹس آئی جس آئی جس آئی جس کنیکٹی دیتیٹیشن فرمی آئی جس کنیکٹیڈ دو سپریم آئی تکٹی تو میرے جو پینٹنگ آرز ہوتے ہیں ایدھر وہ سکول ڈیز تھے وہ تو میں نے تین چار سال کیا اس کے بعد مجھے جب سب کھار کے کام ختم ہو جاتی ہے ہیں اور سب سوشلائزیشن ختم ہو جاتی ہوں اس کے بعد میں ضرور کرتی ہوں کئی بار پیرنٹس بولتے ہیں تھکی ہو تم سو جاؤ تو آئی تینک آئی ایم ریجنویٹنگ مائیسیل فورا نیکس دی آئی ایم مائیسیل فورا مائیسیل فورا کسی کو کس کو آپ اپنا انسپریشن مانتی ہے کیونکہ ایک سیڈ سے آپ کی جو مدرین لوگ ہے جس کے بارے میں بات کی آپ کے پیرنٹس تو کوئی آرٹسٹ فیٹرنٹی میں کوئی انسپریشن جس کو دیکھ کر اس کے کام کو دیکھ کر آپ نے کافی زیادہ ایک انسپریشن آپ کو ملی سوچا کہ نہیں اٹلیس وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے بڈ ایسا کچھ ہو سی آئی ایم آرٹ ایکسپلورر آئی کیپ آن آئی کیپ آن لککنگ سیکنگ پر آرٹ این آرٹسٹ ہاں تو میں ایون جب مجھے موقع ملا کشمیر میں ایک کشمیر کے خوبصورت موسم کے ساتھ 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 جب چنار باغ میں بیٹھیں تو بات ہی کچھ الگ ایک سائیڈ سے اگر دیکھیں تو کئی ساری فلمیں جو ہیں کشمیر میں شوٹ ہوئی ہیں جن لوکالز کو فیچر کیا گیا ہے تو کہتے نہ کہ یہ فلم محبتیں کی کی اگر میں بات کروں تو شارو خان نے بھی اپنے ہاتھ میں اس خوبصورت سے لیو کو لیا تھا اور محبتیں کے ساتھ ساتھ وائلن بجایا تھا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کنیکشن جو ہے کشمیر اور بولی ووڈ کا ضرور ہے فیلال ہم بات کر رہے ہیں دیپا سونی جی سے جو کہ ایک نیشنل آرٹسٹ ہیں خاص طور پر اپنے آرٹ کو لے کر بات کر رہے ہیں دیپا جی اب یہ بتائیے کشمیر کے موسم کے ساتھ جب آپ نے اپنا ایکزیبیشن یہاں کیا کیسا فیڈبیک ملا ایک سائیڈ سے آپ نے کہا کہ ساری چیزیں ڈپیکٹڈ تھی میرے ذہن میں کشمیر کے تمدون تہزیب سکاف اور even your stature جو آپ نے ڈریسنگ کی ہے یہ بھی ایک زیادہ تھی پر یہاں آنے کا مجھے موقع ملا یہاں ایک بلس�ی رہا تھا سو اب کشمیر کے بات کر رہا ہے بہت سو سر ہمینے بات کر رہا ہے تھی اور میں بیٹ کر رہا تھا اس آرٹم کا جو کی اس ون اف مائی فیوریٹ فیوریٹ سیزن آف اس کشمیر اور سچ بیوٹیفل آم یو نو وائبز ڈا ایر ان ایوریتنگ بہت ہی خوبصورت ہے مجھے لگتا ہے ایک آرٹس کے لئے اسے زیادہ خوبصورتی اور کہیں نہیں ملے گی ہمارے نیشنل آرٹس آپ ہیں نیشنل ہکب پہ آپ کے کام کو سراہا گیا ہے پہچانا مجھے یہاں پر سب سے پہلی ایک چیز جو تھوڑی سی ڈسپوائنٹنگ تھی وہ کیا جب میں تھا ہمارے کوئی ہرے کام کرس جنگوں کے ساتھ پہلی سوڑی ایک چیزery بھی جو ٹھوڑی سی ہوا کہ줄 ہمارے خوبصورت اترابت ہیں سوروڑیسی دیوڑی سی ڈیوڑی جو ٹھوڑی جو ٹھوڑی اور مجھے آرٹس کے لئے توڑی سی ٹھوڑی جو ٹھوڑی جو ٹھوڑی سی اپنے بچوں کو یہ کروانی رہے ہیں نہ ہن کے بچے سیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں کچھ پڑھائی کریں یا اور کسی فیلڈ میں جائیں میرا یہ اس ایکزیبیشن کو کرنے کا یہ موٹیف ضرور ہے کہ آپ اندر میرا کام دیکھیں گے جو کی فوک آرٹ سے انسپائیڈ ہے جیسے پیپر ماشر سے انسپائیڈ ہے اور میں نے اس میں تھوڑی سی انویشن لانے کی کوشش کی ہے جیسے ریزن آرٹ کے ساتھ تو ریزن آرٹ is something which is very help among the youngsters ناوڑا دیس بکر ایک تکنیک آرٹ اور جو یہاں کے فوک آرٹس ہیں میں نے ان کا تھوڑا سا فیوزن کرنے کی کوشش کی ہے so that ہم نیو جنریشن کو انسپائیر کر سکیں اور اپنے فوک آرٹس سے جھوڑے بھی رہیں اور اس میں کچھ انویشنز کریں اور اس میں کچھ موڈیفیکیشنز اس طریقے سے کریں کہ ینگر جنریشن کو بھی اس میں انٹرسٹ برقرار رہے ہیں چیزیں آپ کی ذہن میں تھی اور آپ نے سوچا کہ اس کو آگے لائے جائے گراؤنڈ زیرو پر جب آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر کشمیر کو جبکہ ایک سائٹ سے آپ نے ٹیلنٹ بھی دیکھا خود آپ ٹیلنٹڈ ہے خود آپ کا نام ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ورکشاپ سیمینارز انسٹیٹوٹس ٹریننگ پروگرامز اس کی کافی زیادہ ضرورت ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کافی فنڈز ہے جبکہ ہم اپنے کلچر کو لے کر بات کرتے ہیں تو کشمیر کے اس خوبصورت سفر پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیکڈڑاپ ہے اور آگے آنے کی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ کی معاملات حالات کیا رہے پہلے اب جب ہم دیکھ رہے ہیں دیرے دیرے زندگی پٹری پر بہال ہو رہی ہے بچے جو ہے کافی ہنربازی میں آگے جائے بلکل مجھے لگتا ہے کہ ٹائم اس چینجنگ ناؤ پیچھلے دنوں کچھ حالات ایسے رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں سپریس ہو چکی ہیں اور آرٹ اور کریٹیوٹی پہ تو بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑا ہے کیونکہ وہ سب چیزوں کو باہر اُبھارا نہیں جا رہا جو تھوڑا بہت جو کام کر رہے ہیں بس وہ ہی کر رہے ہیں اور وہ کچھ حالاتوں کی لیکن اب حالات مجھے لگتا ہے کہ ایسے نیو کشمیر ناؤ you can see the vision and spark in the eyes of youth they have a proper focus for themselves مطلب میں یہ کہوں گی کہ یہ ہے کہ یہاں کے جوdoo بچے آپ اندر دیکھیں گے میرے کام میں آپ کو یہاں کاییوٹھ یہاں کا تینیج یہاں کے بچوں کے اوپر بہت کام کیا میں نے بہت کام کیا کہ they have you know if you can talk to them they are so confident they are so focused they are like they they are i think they are they are i think they are upset to compete with the other parts of the country and even overseas i think they are very good because they are already brilliant from inside it is in their blood as i said creativity is already in their blood we just have to give them some direction and government اگر کچھ help کریں گے اس میں تو مجھے لگتا ہے اس سے اچھی چیز اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے ہنر باز اور ساتھی ساتھ بات ہو رہی ہے یہاں خوبصورت آرٹس دیپا سونی جی کے ساتھ اب ہم اس گیلری میں آ چکے ہیں جہاں پر اس آرٹ فارم کو بہت خوبی سجایا گیا ہے یہاں نکھارا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے جو ہے سپلیش کلرز آف جوی فرم کیڈس آف کشمیر یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ سا آرٹ ہے ساتھی ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان پینٹنگز میں شاید مجھے لگتا ہے آئل فارم بھی ہے جو مجھے تھوڑا سا اس کا اندازہ ہے کہ آئل پینٹنگز وغیرہ ہے کرافٹ اور ثقافت تمدن تہزیب ہمارا جو کشمیر کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے جسے ہم آل موز کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل حکب پر پہنچے اور پہنچ بھی رہا ہے ان ساری چیزوں کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی ونگز دی گئی ہے اور اس آرٹ فارم کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے پیپر میشی کو لے کر میں بات کروں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کشمیر کی پیپر میشی ہے وہ کافی زیادہ قابل تعریف ہے مگر یہاں ساتھی ساتھ جب آرٹ فارم کو لے کر بات کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیون آف ارٹھ ہے اور ساتھی ساتھ بہت ہی پیوٹیفولی آہ انداز سے سجایا گیا ہے بنائے گیا ہے اب سیدھا دیپا جی کے پاس چلیں گے اور دیپا جی سے پوچھیں گے گیلری کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت تصاویر کے معاملے دیپا جی ہم آپ کے گیلری میں پہنچے اور گیلری میں پہنچتے پہنچتے ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس گیلری میں کیا آپ کو سب سے اچھا لگا پہلے تو اچھاو گیلری اور یہ انشیت بیلڈنگ ہے ایٹ اپنے بریٹیش ر enrich ہمی میں یہ بنا ہوا ہے اور تو ایک ہے ایک ہم ایک ہم اچھ جوں گناچے اپنے آل کیے ناچے ساتھ سڑ پہنچے انچے بیلڈنگ اہامat اور بیasz گیلری کی complementary آیٹم دیکھی دہا گیل رہی دہا struggled مجھے I just got inspired from the wives and you know surroundings of this place آپ باہر دیکھیں گے اتنا خوبصورت autumn ہے اندر یہ gallery بھی بہت خوبصورت ہے so I thought it is the right place to show ابنبا جی ہم یہاں چلیں گے میرے لئے ایک نئی چیز ہے کیونکہ میں نے جو paintings وغیرہ دیکھئے ہیں no doubt about it جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ ہاتھ سے کاری گری اور ہاتھ سی سے اس کا impression کیا ہے اور کیا آپ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ جو painting ہے this is three dimensional art جیسے میں کشمیر میں آئی تو سب سے پہلے I got inspired from the house which we got because کشمیر it was a small house but مجھے بہت سندر لگا because یہاں کھنکاشی جو بھی یہ سب لوگ کرتے ہیں آپ جو یہاں کی چھتے ہیں they are like very beautiful تو مجھے یہ اور یہ چھوٹے چھوٹے ارتفیکٹ جو کشمیر میں آپ کو مل جائیں گے کہیں نہ کھیں ڈھونڈنے پے اور میں بہت خریدے ہیں جگہ جگہ سے یہ چھوٹے سا آئیرین ہے؟ یہاں کھیں ڈھونڈنے پہلے ہیں اور یہ کی ہے کوئی انٹیک تو اس طرح کی چیزیں مجھے بہت انسپائیٹ کرتے ہیں تو میں نے because اگر ہم ان کو کہیں رکھ دیتے ہیں تو وہ گم ہو جائے گی دکھے گی نہیں تو میں نے اس کے لیے یہ تھوڑا سیٹ اپ جب ہم دیکھی رہے ہیں کچھ پیچرز ہے ایک سیڈ سے جسے پریزم کہتے ہیں یا فر ایک سکیچ کہتے ہیں وہ بھی آج کل چل رہا ہے آپ کو لگا کہ اس چیز سے تھوڑا سا آرٹسٹ کو لے کر کیلگرافی کو لے کر آرٹ کو لے کر اثر پڑ رہا ہے؟ جی ہاں بالکل جو ہاتھ کا کام ہے وہ تو سب سے زیادہ اس کی کوئی that is invaluable اس کا کوئی کوئی value اس کو create کر ہی نہیں سکتا ہے تو آپ جتنے بھی پرنٹس یا جتنی بھی اس طریقے کی چیزیں آج کل تو یہ کافی ساری اس طریقے کی پینٹنگز چل رہی ہیں جو کمپیوٹر پر سب لوگ کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کی مجھے لگتا ہے کی ہمیں ہمیں جو ہاتھ کی جو کام ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دیفرنٹ میڈیمز میں کام کیا ہے which is اکریلک this is oil this is اکریلک یہ وارٹر کلرز ہیں یہ اویل ہے اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا دیکھو ٹائم جس میں 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 نے آپ کو بولا میں کام کرتی ہوں اس میں مجھے پتا نہیں چلتا so I never calculated because I am into it so I am enjoying that work so وہ جب بن کے نکلتا ہے اس کے بعد میں سمجھ میں آتا this is almost when we talk about برفیلے موسم میں شین تو کشمیر کا شین اور کشمیر کے ساتھ ساتھ جب برف گرتی ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیرن میں ایک بچہ جو ہے اس کو کیا ری کیا گیا ہے اور برف باری کے ساتھ yes it was a photograph inspired مجھے بہت اچھا لگا تھا تو I thought I should paint it آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر cats sheep اور یہ چیزوں کے کافی میں نے بچوں کو ریلیٹ کیا ہے different seasons of dull I have shown this is when I came here it was winters so I have seen the beauty of winter in dull then spring then autumn dull autumn مطلب ہر سیزن میں ایک نئی خوبصورتی ہے ایک سیم پلیس کی ایک ساتھ دیکھیں تو آرٹسٹوں کو لے کر زندگی کلر فل ہے مجھے لگتا ہے جب آپ رنگوں کے ساتھ جڑیں گے تو زندگی بھی رنگین ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب کوئی اپنا سپنا لے کر جلتا ہے کہ پیرنٹس کے انڈ سے اس کو ڈاکٹر بننا ہے مگر اس کے خواہشات اس کی چاہت ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں I want to become an artist I want to become a singer I want to become a you know sports person so what is your message for the people like جو سپریش کرتے ہیں ہمار کرتے ہیں بچوں کو لے کر کہ آپ فیشن دیزائنگ کے ساتھ تو تھی مگر ساتھی ساتھ اپنے 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 آٹ فارم کو لے کر چلی فیملی کو بھی سمبھالا تو کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے بچے کو کسی بھی چیز کا پیشن ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے اور اگر پیشن ہی پروفیشن بن جائے تو دات is the most satisfying task which you are doing in this آپ نے فیلڈ میں اپنی زندگی میں تو مجھے لگتا کہ آپ جسٹس کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ کیونکہ آپ کو بوجھ نہیں لگتا وہ کام جبردستی اگر میرے پیرنٹس مجھے انجینئرنگ کی طرف ڈال دیتے اور میں کوئی انجینئر بنی ہوتی تو میں سوچتی کب میری چھٹی ہو اور میں گھر جاؤں اور آئی ویٹ فور سنڈے آئی ٹو پینٹ اور میرے کام میں اتنا جسٹس بھی نہیں ہوتا سو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو جہاں بھی جہاں بھی سٹوڈنٹس جس بھی بچے کو انٹرسٹ ہے کسی بھی کریٹی فیلڈ میں ہر کسی میں ایک نہ ایک ایشور کی سائٹ سے ہی کچھ نہ کچھ ایک ایسا ایکس فیکٹر ہر کسی کو دیا ہوتا ہے ایک سپاک دیا ہوتا ہے کوئی بھی فیلڈ میں ان کو اگر انٹرسٹ ہے تو اسی چیز میں ڈگریز کریں اسی چیز میں ماسٹر ڈگریز کریں اور اسی پروفیشن کو آپ بہت اچھے طریقے سے نبھائیں دیپا سونی جی نیشنل آرٹس ہمارے ساتھ اور آپ نے دیکھا کہ جے گی ٹونی فور سیویں نیوز چینل جو ہے ہندوستان کے کونے کونے میں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور فیڈبیک بھی دیتے ہیں جبکہ کشمیر کی بات کرے تو کشمیر کے ہنروازوں میں اودھمپور میں رہنے والی وہ لڑکی جس نے اپنے سپنوں کو ٹوٹنے نہیں دیا بلندی پر لے کر چلی جبکہ حاجکل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لڑکیاں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں نام عزت کمار رہی ہیں اور ہم نے بیسٹ ایک سیمپل دیپا سونی جی ہم نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ناظر اکرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی یہاں نیشنل آرٹس دیپا سونی جی سے جن کا ایک سپیشل کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائیو آرٹ ایکسپیرینس ایکزیبیشن اور اس میں کہ تھوڑا سا پین کریں گے میرے ویڈیو جنرلسٹ یہاں پر کچھ بچے سکول سے آئے ہیں اور ان کی انٹریکشن جو ہے خاص طور پر ہو رہی ہے اور وہ بھی بچوں کو بتا رہے ہیں ان کے آرٹ فارم کے بارے میں جب پتا ان کو چلا کہ یہاں آئی ہیں تو بچے انجوائی کر رہے ہیں اور سپیشلی اچھی پکچرز بھی لے رہے ہیں اور ایک اچھا انفرمیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ گین بھی ہو رہا ہے کیونکہ ایسے ورکشپ ایسے ایگزیبیشن کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں امید ہے کہ جب ایسے ایگزیبیشن ہوں گے ایک برائٹر ویژن کے ساتھ بچہ آگے جائے گا اور انفیکٹ وادیہ کشمیر کا تمدن تہذیب اور ثقافت جو ہے اسے ایک اچھا رجحان ملے گا اور لوگ اسے پسند کریں گے کیونکہ کشمیر کے اگر بات کریں گے تو ہر ذرے میں خوبصورتی چھپی ہے موسیقی